پھر ان باتوں کے کوئی آٹھ روز کے بعد ایسا ہوا کہ وہ پترس یوہنہ اور یکود کو ہمرا لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پشاک سفید براک ہو گئی خدا کے کلام کے پڑے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی رحمت ہو ایک آباس میں کہیں گے آمین آمین بڑی سادکی سے کچھ رول قدس کی ہدایت اور اہم نمائی سے کچھ بتانے سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے اگر سرویش شروع کریں نا سرویش تو کسی سے پوچھ لیا جائے آپ پریئر ٹائم آپ کا پریئر ٹائم کتنا ہے دعایہ دعا کا ٹائم کتنا ہے یہاں دعا کرتے ہو تو میرا خیال ہے کہ آنسر ضرور چند لوگوں میں سے ضرور ملے گا میں شاید آپ سے بھی زیادہ پریئر کرتا ہوں میں صبح دوپیر شام کرتا ہوں ایک بھی لائف ایسی نہیں ملے گی جو یہ کہے میں پریئر نہیں کرتا یا میں پریئر نہیں کرتا لیکن پریئر کا جواب نہیں ہے پریئر کا آنسر نہیں ہے دعا کا جواب نہیں ہے نوکری نہیں ہے جواب نہیں ہے آٹے کی مٹکی میں آٹا نہیں ہے تیل نہیں ہے اور تیل کی کوپی میں تیل نہیں ہے اور پاکٹ میں بلیسنگ نہیں ہے بیماری ہے لاچاری ہے کمزوری ہے بندیش ہے بیدت ہے چگلی ہے اب جو ہی ہے لڑائی ہے جھگڑے ہیں فساد ہے سب کچھ گھر میں ہے لیکن چینچ نہیں ہے اب کس جیزس کی بات کرتے ہو کون سے جیزس کی بات کرتے ہیں ہم لوگ کون سے جیزس کو مانتے ہیں جیزس تو دو ہیں ایک جیزس وہ ہے جس کا نام بریسو ہے ایک جیزس وہ ہے جو واقعی حقیقی جس کی بابت آسمان کھلتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں جس سے میں لفظ پہ غور کرو اگر آپ اس ورز پہ غور کرو تو ہم اصل میں ہماری ایک کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ایک بری بات ہے کہ ہم بائبل کے ورڈز وہ جس رٹے کے طور پر پڑھتے ہیں ورنہ رٹا تو توتہ ہم سے بھی اچھا لگاتا ہے اب اس کو سکھاؤ اب پوری بائبل رٹا دو اسے وہ رٹ لے گا لیکن بولے گا بھی آپ سے اچھا اور غلط نہیں بولے گا جو سکھاؤ گے وہ ہی بولے گا اور نہیں کرتے توتے کی سب سے بری بات کیا وہ رٹ تو لے گا لیکن اس پہ غور کبھی نہیں کرے گا اب توتے کو رٹا تو دیں گے لیکن توتہ کبھی اب جیزس کو ایک بات سننے کے لیے 30 years جب زندگی کے غزرے 30 سال میں بڑا سلولی سلولی بول رہا ہوں سمجھ آیا یسو مسیح کو صرف ایک بات سننے کے لیے 30 سال ثابت قدمی ثابت کرنی کرو جب پیدا ہوا تب اب آس کیوں نہیں آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس سے میں پھوش ہوں جب آٹھ دن کا ہے سنیے گا بھی سننے گا ڈائیم جب آٹھ دن کا ہے اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ دعا اس کی ماں یعنی مقدسہ مریم اور یوسف اسے لے کر کہاں گئے بولے زور سے کہاں لے کر گئے اور بائبل بتاتی ہے کتاب مقدس بتاتی ہے کہ وہاں پر ایک شخص تھا جو کیا تھا کیا تھا وہ راستباز تھا اور رول قدس اس میں تھا یہ بھی بائبل بتاتی ہے اور اس کے لیے یہ ہدایت تھی کہ جب تک تو میری نجات کو نہ دیکھ لے تو موت کو نہ دیکھ لے یعنی جسم سے جدا نہیں ہوگا اور رول قدس نے اسے بتایا میرا پتر آگئی جاؤ دیکھو انہیں چوک اور دب بھوسا لے اور انہیں چوم اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ اس کے پاس گیا اور اسے کپڑے میں لٹا ہوا مقدسہ مریم کی بازوں میں دیکھا اور اسے پکڑا شومہ اور کہا میں نے تیری نجات ہے اسمان سے یہ کیوں نہیں آواز آئی اس کی سنو یا یہ میرا بیارہ بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں یہ آواز اس وقت کیوں نہیں آئی اس سے آگے چلیں جب جیزس بارہ برس کے ہوئے تو بائبل بتاتی ہے کہ وہ جب بارہ برس کے تھے تو حیکل میں رہ گئے اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے اور کہاں ملے کتنے دن کے بعد ملے کتنے دن کے بعد ملے ان کے ماں باپ انہیں ڈھونڈتے رہے اور وہ کہاں ملا تین دن کے بعد کہاں کہاں ملے حیکل میں پھر دو دن کے بعد کتنے دن کے بعد تین دن کے بعد کہاں ملے حیکل میں کہاں بیٹھے تھے کن کے درمیان بیٹھے تھے جو فقی فریسی علماء کے درمیان بیٹھے تھے جو ان کے آن ان کے questions کے جواب دے رہے تھے ان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے تب جیزس نے مقد جب جیزس نے یہ کہا سوری میں اگلی بات بات میں کروں اس سے پہلے جیزس نے کیا کہا مقدسہ مریم نے کہا تجھے یہ پتہ نہ تھا کہ تیرا باپ اور تیری ماں تجھے جھوٹے ہیں لیکن جیزس نے کیا کہا ماں تجھے کیا یہ بھی پتہ نہیں تھا مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے تب اسمان کیوں نہیں کھلا تب اسمان سے آواز کیوں نہیں آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اٹھارہ سال کا ذکر بائبل میں نہیں ہے وہ تیس سال تک اپنے آپ کو ثابت کرتا رہا آئی ایم ڈا بیسٹ سانگ آئی ایم ڈا بیسٹ سیویر نہ پہتری نجات نہیں دا ایک بات کو سننے کے لیے تیس سال لگے اسے تیس سال بچے سنیے گا کتنے سال لگے تیس سال اسے یہ بات سننے میں لگے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں پوش ہوں آج کوئی زندگی خواہ وہ بیٹی ہے خواہ وہ بیٹا ہے وہ یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اب لوگوں سے تعریفیں سنو اب مبشران سے تعریفیں سنو اب عالموں سے تعریفیں سنو اب ورشیب کے بعد لوگوں سے داد لو لیکن وہ داد دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں اس بات پہ کبھی نہیں کس میں گوھر دیو کلام سنو عالم سے سنو پرفیسر سے سنو ٹیچر سے سنو غزلوں غزلات پہ سنو مکاشفے پہ سنو کسی بھی ٹاپک پہ سنو لیکن ریڈی رہو یہ سننے کے لیے کیا وہاں سے کوئی جواب آیا ہے یا نہیں وہاں سے کوئی آنسر آبی رہا ہے کہ نہیں کیا وہ سگنل سٹرونگ ہے کہ نہیں برنا میرے بھائی بیٹھے ہیں بعد میں سنیں گے سوچیں گے اور گوھر کریں گے ہاں بڑا اچھا تھا لیکن میں یہ جواب اپنے لیے نہیں وہاں سے لینا چاہتا ہوں وہاں سے میرے لیے آنسر کیا یہ دیکھو کہ ایسی خوبصورت بات ہے ان باتوں کے بعد وہ آٹھ دن کے بعد پترس یاکوب اور یوہنہ کو ہمراہل یہ پہاڑ پر دعا کرنے گیا اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پشاک سفید براغ ہو گئی اب ابھی میں پھر اسی سوال پہ آتا ہوں پھر اس پہ آنگا ہم کون سے جیزس کی بات کرتے ہیں آپ کون سے جیزس کی بات کرتے ہیں اس جیزس کی جو آنسر نہیں دیتا وہ جیزس جو جواب نہیں دیتا وہ جیزس جس کی آپ ورشپ کرتے ہو دنیا دی بھیڑ جے دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو گیا ہے یہ ایک بڑی بہت بڑی تنبیہ ہے اس تین چیزیں دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو گیا ہے آگے گیا ملے گا تجھے کچھ بھی نہ آگے آگے جو گو رہا ہے اس میں بلاہت ہے آہت ہے اور تنبیہ ہے اس جیزس میں بلاہت ہے آہت ہے اور تنبیہ ہے آپ اس جیزس کے بارے میں سنتے ہو یا جانتے ہو جو جیزس موجزے کرتا ہے یہی اسی جیزس کے بارے میں جانتے ہونا آج یسو کے بارے میں سننا ہے وہ جیزس سنیے گا اگر یوہنہ کی انجیل اس کے ستار میں باب کو پڑھیں تو لکھا ملتا ہے ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدای واحد برحق اور یسو مسیح کو جسے تُو نے بھیجا جانے جانے ہمیشہ کی زندگی یہ ہے آپ اس جیزس کے بارے میں سنتے جانتے اور ایمان رکھتے ہو جس نے لنگڑوں کو چلایا جس نے اندھوں کو جس نے کوڑیوں کو جس نے مردوں کو بس اسی جیزس کے بارے میں جاننا ہی ہے اور جیزس کے بارے میں بھی جاننا ہی ہے ابھی حران ہوگے سارے دوسرا جیزس کونس ہے بڑی گور سے میری در سب نے دیکھا ہم صرف اسی جیزس کے بارے میں جانتے ہیں ہم نے آج اس جیزس کے بارے میں بھی جاننا ہے جس کی بابت مقاشفہ جہاں پر لکھا ملتا ہے یوہنہ نے پلٹ کے دیکھا اور کہا میں نے ایک آدم ذات سے اسی شخصیت کو دیکھا جو سات ستارے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں یہ وہی جیزس ہے جو زمین پر موجہ کر کے گیا ہے جیزس وہی ہے ہمیں آج اس جیزس کے بارے میں جاننا ہے جو کہتا ہے کہ مجھ سے پادری صاحب پریئر میں کہہ رہے تھے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے تایا ہوا کلام لے اور آنکھوں میں ڈالنے کے لیے سرما لے ہم نے اس جیزس کے بارے میں جاننا ہے ہمیں اس جیزس سے ملنا ہے جسے یوہنہ ملتا ہے جسے یوہنہ ملنے کی آرزو کرتا ہے جسے ملنے کی یوہنہ کوشش کرتا ہے جسے ملنے کے لیے یوہنہ سالوں وفادار رہا ہے ہمیں اس جیزس کے بارے میں جاننا ہے وہ جیزس یہ کہتا ہے کہ اے میری بیٹی اے میرے بیٹے اپنا دل مجھے دیتے ہم نے اس جیزس کے بارے میں جاننا ہے جو یہ کہتا ہے مانگو تو تمہیں دونڈو گے تو دروازہ کٹ کٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا اس جیزس کے بارے میں جاننا ہے جس کے فرمانے سے آسمان تخلیق زمین تخلیق ہوتی ہے جس کے فرمانے سے جس کے کہنے سے جس کے بولنے سے موج سے ہوتے ہیں وہی جیزس آج بھی کہتا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں آج وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے اس کے لئے زور دارتا ہے وہ جیزس بڑا رہن دل ہے بار بار موقع دیتا ہے یہ نوجوانوں کے لئے بھی بات ہے جوب نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک اتھیار ہے جس سے جوب ملے گا گاڑی نہیں ہے شوق ہے لینی ہے آپ کے پاس ایک اختیار ہے جو میں دینے لگا ہوں ہر سوری آپ کو بتانے لگا ہوں اگر جیزس کی صورت بدل سکتی ہے تو ہمیں بھی اختیار ہے اس نے ہمیں بھی اپنے بیٹے بیٹیاں بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے اس نے کہا جتنوں نے اسے قبول کیا لفظ پہ غور کرو کیا کہا یہ ورس ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے اب ڈیپینڈ کرتا ہے قبولیت ہے یا نہیں ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پہ آپ کا مو سوری اس سے پہلے چلتا ہوں اسی بات پہ گاڑی کی خواہش ہے موٹر بائک کی خواہش ہے بزنس کی خواہش ہے گھر میں سکون کی خواہش ہے زندگی میں سکون کی خواہش ہے دے کوئی آنسر کس چیز کے لیے ریڈی ہو جائے خداون کو قبول کرنے کی خواہش ہے خداون کو قبول تو میرا کیا رہ سب نے کیا ہوگا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو خداون کو اچھا اس بیٹی کے لیے تعلیم جائے اس لیے آنسر جو گیا زور گاڑ ایسے نہیں ایسے نہیں اپنے جواب تو بھی ہے پھر ریڈی ہو جائیں آپ کے پاس بھی ایک ہتھیار ہے گاڑی لینے کا بائک لینے کا خواہشیں پوری کرنے کا اپنے انٹرنیشنل سفر کرنے کا بزنس کو پرموٹ کرنے کا آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے وہ ہتھیار ہے آپ کا مو وہ ہتھیار کیا ہے آپ کا آپ کا مو اس نے کہا کہ اس کے مو سے دھو دھاری تیز اس جیزس کے بارے میں جانے جس کے مو سے دھو دھاری تیز تلوار نکل گئے اگر آپ لوگ اور میں ہم سب اس کی شبیہ پر ہیں اس کی صورت پر ہیں یا اس کے جیسے ہیں تو پھر ہمیں یہ ایک ہتھیار دیا گیا آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے لیکن اس کو اس ہتھیار کو چلانے کا طریقہ پتہ نہیں ہے اگر آپ یونانی زبان کو مو کا مطلب پڑھو نا سٹوما کے مو کا مطلب کیا ہے گریگ زبان کے اندر یونانی زبان کے اندر اس کا مطلب ہے سٹوما سٹوما کا مطلب ہے دھار اور دھار کا مطلب کیا ہے مو اس نے کہا کہ جیزس نے کہا اس کے کلام میں لکھا ہے کہ تم مانگو گے تو ابھی بات پہ غور کرو مانگو تو تمہیں دیا جائے گا لیکن مانگنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے ہماری تمام پریئرز ایموشنل ہیں سپیرچول نہیں ہے میں تیری بیٹی نہیں ہے میں تیری تی نہیں میں تیرا پتر نہیں یہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں وہ آپ سے بہتر جانتا ہے آپ بیٹے ہو یا نہیں وہ آپ کے کاموں سے آپ کی کرتوتوں سے پنجابی کرتوت آتے نا مردو میں عادت وہ ہماری کرتوتوں سے جانتا ہے ہم کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے اس کا وعد ہے اسمان ٹل سکتے ہیں زمین ٹل سکتے ہیں لیکن اس کے موں کی باتیں ہر کی سے میں تیرے میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ ہوں وہی جیزس جو سات ستاروں کو اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے مقدس یوہنہ آریف اس کی طرف دیکھتا ہے اگر کہتا ہوں کہ مو جو دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے وہ کاٹتا ہے اپنے مو سے اگر آپ کتنا لوگ ہیں جو ہنہ کے بارے میں جانتے ہیں جس کے اولاد نہیں تھی جس کے سیمول پیدا ہوا سب جانتے ہیں ہنہ کیا تھی جب تک اسے اولاد نہ ملی اس وقت تک وہ کیا تھی وہ ایموشنل تھی وہ ایموشنل تھی اور ایموشنل ہوگے کہتی ہے روزے رکھتی ہے فاکے کرتی ہے سب کچھ کرتی ہے لیکن اولاد نہیں ملتی ایک دن وہ اپنے ہزبنڈ کا گرے بند پکڑتی ہے کہتی میں نے اولاد دیکھن دی اس کا ہزبنڈ کہندہ کم لیے میں تجھے اولاد کہاں سے دوں جبکہ یہ ہوا خدا نے تیری کوک بند کی ہے تو میں تجھے اولاد کیسے دے سکتا وہ کہتی اچھا میری یہ ہوا خدا نے کوک بند کی ہے وہ گئی دوڑی حیکل کی طرف گئی اور اس کا سپیرچول فادر حیکل کی دروازے میں بیٹھا ہے یہ لیکن ہے وہ دروازے میں بیٹھا ہے اور وہ جا کے رونا شروع کر دیتی ہے اور روتی اور ایسے روتی ہے ایسے روتی ہے اور ایسے ایسے گریہ زاری کرتی ہے کہ اس کا سپیرچول فادر کہتا ہے آج لگتا ہے کہ آج جنہیں تازہ ہی میں پی لئی ہے آج لگتا ہے کہ ہنہ نے تازہ ہی تازہ ہی میں پیتی ہے تازہ نشے میں اور بائیول بتاتی ہے کہ ہنہ اپنے سپیرچول فادر سے کہتی ہے کہ میرے استاد ہے میرے سپیرچول فادر تیری اپنی لانڈی کو یہ ایسے لکھا ہے غلط نہ سمجھ گناہگار نہ سمجھ بلکہ آج میں نے اپنا دل اس کے حضورن لے لیا دانیل کو شیروں کی مان میں کیوں ڈالا گیا اس کی ریزن یہ تھی کہ اسے دعا سے روکا گیا تھا اور دعا کہاں سے کرتا ہے ابراہام ازہاد اور یعبور آج ہماری دعا کہاں سے ہوتی ہے خدا مند مجھے بائک دے مجھے گاڑی دے مجھے یہ دے میرے گھر میں بلیسنگ ہو کوئی بھی بائبل میں سے پریئر کرنا نہیں جانتا کہ بائبل میں سے ہمیں پریئر کرنی ہے کیا لکھا ہے کہ یہ نبوت کی کتاب تیرے موں سے اور یرمیہ سے خدا کلام کرتا ہے اور کہتا ہے یرمیہ جب تو اپنی ماں کے بدن میں تھا میں تجھے اور جب تک ہم اپنی ماں کے بدن کو نہیں چھانتے اور اس بات پر غور بھی کرتے کہ میں کیا ہوں میں کبھی بلیسنگ نہیں لے سکتا اور کبھی اس اڑان پر اور اس مذہبہ پر اور یہاں پر بیٹھنے کے لائک نہیں بن سکتا جب تک میں یہ نہیں جانتا کہ میری بلاہٹ گیا جیزس جان گئے تھے اور جیزس جانتے تھے اور جیزس جانتے ہیں مجھے کرنا کیا ہے میں کیا تھا کیونکہ بائبل بتاتی ہے یوہنہ کی انجیل پہلے باپ اور پہلی ورس میں لکھا ہے ابتداء میں کلام تھا کلام ہی خدا تھا اور کلام ہی خدا کے ساتھ ساتھ تھا آج ہمیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے میں کیا ہوں اور کہاں جانا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے میری جوگ تیرے نام سے بہا لو آپ کی جو بہا لو جو ہے میرا بزنس گھٹے نہیں پھڑے یسو کے نام سے اور ایک ایک بات اور ہے اس کے ساتھ اگلی جو کہنی ہے یا کرنی ہے کرنی ہے سوئی وہ ہے عقیدہ اس بات پہ رکھنا ہے کہ جیزس نے یہ کر دیا ایمان کی بات سارے کرتے ہیں ایمان نظر نہیں آتا کہ ایمان کو آپ کے پاس کوئی تھرما میٹر نہیں ہے کہ آپ ایمان کو ناپڑو ایمان کی اچھائی کتنی ہے ایمان کی چڑائی کتنی ہے یا ایمان کی گہرائی کتنی ہے یہ ہماری عقیدت سے ہمارے عقیدے سے اور ہمارے یقین پر سب کچھ مبنی ہے سب ایمان کی بات کرتے ہیں میرا ایمان بڑا ایمان بڑا ہے بڑا ہے کتنا بڑا اتنا 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 کتنا ہے یقین کتنا ہے بات تو یہ ہے اب پریئر سے اٹھو ایک گھنٹا پریئر کی اور اٹھنے کے بعد پھر گانے لگے پھر ڈاز پھر ڈراما پھر فلم پھر وہی روٹین تو پھر صورت نہیں بدلے گی موسیٰ کی بدلی تھی اس کے ساتھ کیا تھے موسیٰ کی بھی حید بدلی تھی اس کا بھی چہرہ بدلاتا اس کے بھی کپڑے بدلے تھے لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ تھا جس کے سبب سے بدلی بائبل بتاتی ہے کہ جب تین کمانڈمنٹس دس احکام دونوں لوہیں اس نے ایک ادھر اٹھائی ایک ادھر اٹھائی اور اٹھا کر جب پہاڑ سے نیچے اترا تو بائبل بتاتی ہے کہ حرون ڈرا گبرایا بلکہ سارے لوگ ڈرے اسرائیلی اس کو کیا ہوا ہے اور بائبل بتاتی ہے بائبل کہتی ہے بائبل فرماتی ہے کہ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کے ساتھ باتیں کرنے کے سبب اسے وہ چمکا آج ہم خدا سے کتنی باتیں کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں باتیں نہیں کرتے جب ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کی بیٹی جب ان سے یا ان کا بیٹا جب ان سے کوئی چیز مانتا ہوگا تو دعا کرتا ہوگا ان کے آگے بولیں ان کے آگے دعا کرتا ہوگا اے باب میں تیری بنت کرتا ہوں مجھے کپڑے لے دے مجھے چونیاں لے دے مجھے سکول کی فیز دے دے ایسے کرتا ہوگا پریئر آپ کی لائف کا حصہ ہے آپ کی پرسنل چیزیں آپ پرسنلی یوز کرتے ہیں سنو ابھی گوھر کرنا آپ پریئر جب کرتے ہوئے آپ اپنی پریئر میں اس کے نام کو جلال دیتے ہیں لیکن جب آپ کے مانگنے کا ٹائم ہے تو آپ ثابت کرو کہ میں تیرا بیٹا ہوں اور تُو میرا باپ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا اور جب تک ثابت نہیں کروگے وہ بھی ثابت نہیں کرے گا یس میں تیرا باپ ہوں کیسے جب ان کے پاس ان کی بیٹی ہے بیٹا آیا اور کہا میں نے کپڑے لینے ہے تو یہ دعا نہیں ان سے کہے گا حق سے جتائے گا کہ میں تیری بیٹی ہوں بیٹا مجھے یہ چیز چاہیے مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے پیسے دے اور جب آپ اپنے آسمانی باپ سے کہو گے اب بائبل پڑھتے ہو لیکن وہ اور سے نہیں اب نبیوں کو دیکھو پیغمبروں کو دیکھو رسولوں کو دیکھو جب مقدس موسیٰ نے خدا سے کلام کرتے ہوئے جب خدا نے حکم دیا کہ تُو جا کس کے پاس اسپیراؤن کے پاس اور اسے جا کے یہ بات کہے وہ باتیں کر رہے تھے یا دعا کر رہے تھے جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ میری کیسے سمجھ آئے گی جبکہ میں تو توترہ ہوں میری زبان تو مطلب بہت ہی چاہتی ہے میں کیسے اس کو بیاء کر سکتا ہوں تو کیا وہ دعا کر رہا تھا وہ تو باتیں کر رہے تھے آج ہم باتیں کر نہیں کرتے نبیوں کو دیکھو پیغمبروں کو دیکھو رسول کو دیکھو مقدسین کو دیکھو اور خوابوں میں خدا کلام کرتا ہے میں وائیول میں سے بات کر رہا ہوں خوابوں میں خدا کلام کرتا ہے کیسے خدا سلمان سے کلام کرتا ہے سلمان کہتا ہے میں چھوٹا بچہ ہوں اور تُو نے مجھے اتنی بڑی قوم دے دی ہے کلام کرنے کے لیے سکھانے سمجھانے گائیڈ لیڈ ٹیچ پریچ کرنے کے لیے میں کیسے کروں گا جبکہ میں تو چھوٹا بچہ ہوں مجھے اکل اور دنائی دے تاکہ میں ان کا فیصلہ تیری مرضی سے کر سکتا اکل اور ہدایت سے کر سکتا اور خدا نے گیا گا میں لے تیرے اے چیزات قدی میرے کو کس نے مانگی ہے ہی نہیں یہ چیزیں تو میرے سے کسی نے مانگی ہی نہیں نہ تیرے سے پہلے اور نہ تیرے بعد کوئی ایسا ہوگا جس کو میں اتنی اکل اور دنائی دوں گا یہ ہے اس کا آنا اور یہ ہے اس کا بدلنا آج اپنے اندر ایسی قدرت پیدا کر لو وہ آپ کو بدلے اور بائبل اگر آپ اس کو آگے پڑھو تو بائبل بتاتی ہے کہ جب اس کی صورت بدل گئی تو دیکھو ایک شخص شخص یعنی موسا اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے اب موسا کیا ہے موسا اور ایلیا اس سے باتیں کیوں کر رہے تھے اور نیچے کیوں آئے تھے پانی کا سپیشلیسٹ ہے پانی کا سپیشلیسٹ ہے ایلیا کیا ہے وہ آگ کا سپیشلیسٹ ہے موسا پانی کا سپیشلیسٹ ہے ایلیا کا سپیشلیسٹ ہے آج بڑھاتا ہے دعا کرتا ہے کہتا ہے ابراہم ازہاں پر یقوب کے خدا اسمان کو ثابت کر کہ تو خدا ہے یہ لوگ جانے اور جب اسمان سے اس کی آگ نازل ہوئی تو پھر چار سو نبی شیطان دے مرے بال کو مرے گے نہیں زور سے بھولو مرے گے نہیں جب آپ کا مو کھلے گا آسمان کھلے گا اور آسمان سے آگ نازل ہوگی اور جب نازل ہوگی تو آپ کے ساتھ جو گندی بدروہیں ہیں چگلی کی ایب جوئی کی لڑائی کی جگڑے کی تفرقوں کی بیدتوں کی بگنس کی گھر میں نالائکی کی چلاکی مکاری غربت کرس کی تو پھر سمجھ لوگے اسی دن وہ ساری چیزیں گھر سے جل کے بسم ہوں گے لیکن تب جب آپ مو کھلے گا آگے سنو آگے آپ لکھا پترس یہاں پہ لکھا ہے ایک شخص یسو مسیح کے شگردوں کے پاس آیا اس کو آپ گھر جا کے نیچے پڑھئیے گا اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ نومہ باب ہے اور اس کی اٹھائیس میں آیت سے آپ پھر گھر جا کے اس کو پورا پڑھئیے گا نیچے آئیں تو یہاں پہ لکھا ملتا ہے ایک شخص اس کے شگردوں کے پاس آیا جبکہ جیزس اوپر تھے ایلیا اور موسیٰ کے ساتھ اور وہ نیچے شخص آیا اور آ کے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آتا ہے کس کو ساتھ لے کے آتا ہے زور سے ذرا بولیں نا زور سے اور زور اپنے بیٹے کو لے کے آتا ہے اور جیزس کے یسو کے شگردوں سے کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کے اندر بدروہیں ہیں جو اسے کبھی پانی میں گراتی ہیں اور کبھی سے اور اسے کبھی بولیں نا اور اسے کبھی آگ میں گراتی ہیں اوپر کون ہے پانی کا سپیشلیسٹ بھی اس کے ساتھ کھڑا اور آقا سپیشلیس کی اس کے ساتھ کڑا ہے جو خداوند کی طرف سے اس پر اکڑا ہے اور نیچے کے آئے بدرو اس بچے کے اندر ہے اس لڑکے کے اندر ہے اور اس کے شگرد اس میں سے بدروہیں نکالے نہ سکے اور جیسوس نیچے آئے ان کی حیت بدلی میں ان کے کپڑے ان کا پیس ان کے بال ان کی آنکھیں ان کی داڑی مبارک بدلا ہوا تھا اب جب پریئر سے نکلو اب بدل کے نکلو تاکہ اب جب شیطان سے مقابلہ کر سکو تو روح کی معمولی سے کر سکو اس نے جیسوس نے کہا میں تجھے نہ تو یتین چھوڑوں گا اور نہ تجھے تنہا چھوڑوں گا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں اگر اس کی صورت بدل سکتی ہے تو اس نے کہا کہ تم بھی دنیا کے نور ہو اس نے اکتیار دیا کہ نہیں اس نے کہا تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پہ پس ہے پہاڑ کیا ہے یہ خدا کا کلام ہے اگر آپ اس پر آڑے اور کھڑے ہو آپ نور کی طرح چمکو گے اور جہاں چمکو گے اور پدائش کی کتاب پہلے باہر میں لکھا ملتا ہے خدا نے روشنی بنائی اور اندھیرہ بنایا لیکن خدا کو اندھیرہ یعنی تاریکی اچھی نہ لگی اس نے تاریکی کو روشنی سے جدا کیا آپ اس دن سیکسیسفل سیکسیسفل ہوں گے جس دن آپ اس بات پر ایمان رکھ لوگے کہ جیزس میرے ساتھ ہے وہ جیزس جس کی سٹوریز آلہ ہیں اور یہ بات پر ایمان رکھ لو کہ وہ گلوری میں بھی آلہ ہے وہ سٹوریز میں بھی آلہ ہے وہ گلوری میں بھی آلہ ہے آپ اس جیزس سے ملنے کے پائش مند ہو جاؤ جو یہ کہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں جہاں دودھ کی بولے نا دودھ کی اور وہاں پر کون سے دریا بیٹھیں شہد کے دریا اور دودھ کی وہ چھپڑ میں بیٹھے وہ گارے میں بیٹھے وہ پنجابی جاندہ گوئے جو بیٹھ ہی روے سب کچھ کرے لیکن وہ شام کو اور صبح کو رزلٹ دیتی ہے دودھ دیتی ہے گدہ سارا دن گھنڈے کھاتا ہے شام کو مالک کو پیسے کما کے دیتا ہے مدو مکھی اتنی سی ہے وہ آپ کو شہد دیتی ہے یہ اس کا رزلٹ پھول سونگتے ہو غلاب کا غلاب سونگتے ہو آپ خوشبوں بھی لیتے ہو لیکن آپ کو عرق بھی دیتا ہے اس کو پورا پیسنے سے آپ بتایا تھے خادم نو خادم ہی لگا کدھی نہیں دیکھو گے خادم کو ڈکیٹ آیا کہ دیکھیا ہے کدھی کبھی کسی خادم کے پور پھائے خای صاحب آپ کے پاس کبھی کو ڈکیٹ آیا کبھی نہیں آیا کیونکہ آپ کی محفل نہیں ہے اب جو کچھ بوگ ہے وہی کچھ کھکا ہوگا چور کو چور ڈھونڈے گا نشائی کو نشائی ڈھونڈے گا شراب پینے والے کو شراب بھی ڈھونڈے گا دھولک بجانے والے کو دھولک بجانے والے ملے گا اب جس جس چیز سے منسلک رہو گے اب جیزت سے منسلک رہو گے وہ دنیا آپ کے پیچھے لگا دے گا اب جیزت سے جڑے رہو گے آپ کا چہرہ بھی بدلے گا آپ کی حیت بھی بدلے گی آپ کی طبیعت بھی بدلے گی آپ کی تربیت بھی بدلے گا آپ کا کردھار بھی بدلے گا آپ کا چالچلن بھی بدلے گا آپ کی گفتگو بھی بدلے گی آپ کا سننا بدلے گا آپ کا گانا بدلے گا آپ کا بولنا بدلے گا آپ کا سنگنا بدلے گا آپ کا چہرہ بدلے گا آپ پورے بدل جاؤ گے اگر یسو کو قبول کر لوگے اگر اسی جیسوس کو جس کا چہرہ بدلہ اور آگے مقاشفہ میں جس چیزس کو دیکھنے کے لیے یوہنہ عارف سالوں انتظار کرتا ہے دیکھنے کے بعد اس کو پوزے کلو ویکھیہ ہی نہیں گیا بائبل گیندی مو دے بھل گر پڑا کہنا میرے کلو ویکھیہ ہی نہیں گیا ایسا نور ایسی قدرت ایسا جلال ایسا فضل اور ایسا نور میرے سے پرداشتی نہیں ہوا میں مو کے بھل اس کے قدموں میں گر گیا آئیں آج اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم اس جیزس سے مل سکے ہم اس جیزس کو اپنا ہاتھ دے سکے اور اس جیزس سے اپنا ہاتھ اس کا ہاتھ اپنے ساتھ لے سکے وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ اس کا ہاتھ لے سکے کیوں کیونکہ اس نے ہماری شکلیں اپنی ہتھیلی پہ خود رکھی ہیں بنا رکھی ہیں آئیں اس جیزس سے ملنے کے لیے تیار ہو جائیں